پارٹیز ایکشن کمیٹی کا آج ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ذلہ چاہی میں آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کو کل گیارہ جماعتوں کے اجتماعی عوامی مسلم پر جدوجہد کرنے کے لیے قیام عمل میں لائے گیا ہے گزشتہ روز آل پارٹیز ایکشن کمیٹی میں تمام جماعتوں سے تین تین ممبران پر مشتمل ایک اہم اجلاس زیر صدارت سردار رفیق شہر بلوچ منقد ہوا سربراہن نے اپنی باہمی مشابرت کے بعد اپنی پارٹی کے تین تین ممبران آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کو دیئے تھے اس سے قبل تمام جماعتوں کے ذلہی ذمہ دارہ سے آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کے چار رکنی کمیٹی کے ممبران آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کے مقاسز سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا اور تمام جماعتوں کے سربراہن رہتا جناب صحافی حضرات آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کو قیام عمل میں لانے کا مقصد ذلہ چاغی کے بنیادی مسائل کو رجاگر کرنا ہے آل پارٹیز ایکشن اہم مسائل کو زیر بیس لیا جس میں موجودہ متنازہ لوکل کمیٹی کو اثر نو تشکیل دیا جائے امن و امان کی بگرتی صورتحال منشیات کی روکتام اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بے تہاشا اضاقہ آبنوشی کے مسائل اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور غریب عوام کو زیادہ بلنگ میں بے قائدگی بجلی کی بولٹیج میں کمی و بیشی ٹرانسپورٹلز کی قرائیوں میں اضاقے پر تفسیری گفتگو ہوئی اضاقہ کر کے انہیں آگاہ کیا جائے گا اگر یہ مسائل فوری طور پر حل نہ ہوئے تو آل پارٹیز ایکشن کمیٹی مسائل کے حل کے لیے برپور اخدامہ اٹھائے گی کل کی اجلاس میں باقاعدہ تنظیم سازی ہوئی آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کی ممبران نے باقاعدہ چیئرمین اور دیگر قابلے کا بھی اعلان کیا تھا چیئرمین سردہ رفیق شہر بلوچ صاحب ڈپٹی چیئرمین شہردل مجاز صاحب جنرل سیکیٹری کامریڈ سید محمد نبی بلوچ ڈپٹی جنرل سیکیٹری زاکر لجی ڈپٹی جنرل سیکیٹری دوم میکائل نظر سنجرانی ترجمان آل پارٹیز ایکشن کمیٹی آفیز علی محمد بڑیچ فنان سیکیٹری میل خلیل آمد نو تیزئی سیکیٹری اطلاعات آجیب فاروق آدل سیاپاد اور کل والے اجلاس میں پور کمیٹی کے ممبران کا بھی اعلان کیا گیا شاہ نواز رئیسانی عبدالوحاب آجی عطاولہ حسنزئی میر آتف علی جلیل آمد سمالانی محمد حاکم اجباری سناولہ عبدالعزیز نبی بخش سنجرانی عبدالقدیر خان بڑیچ مولی اللہ بخش ناروی شامل پہ موسیقی